فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں سورہ فاتحہ قبلہ قیامت پہ باوازہ بلند درود پڑھ دیجئے اگر یہ باوازہ بلند ہے تو اس سے اہستہ سنا دیجئے قبلہ کو درود کی چھوہوں میں ممبر تک پہنچا دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علی تحت تحامی السید الوحی والسراج المزی والقاقب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بے ارز مدینہ بالقاسم محمد والا عطرتِ حتیبین الطاہرین الماسومین اللہ زینہ عزب اللہ و مردسہ و طہرہم تطہیرہ امہ بعد فقط کالا تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین وہو واسطک السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللہ زینہ امنت تقلہ و ابتہو علیہ الوسیلہ صلاوات مجھے معلوم ہے کہ آپ صبح سے ایک ایک ذاکر ایک ایک عالم کو سن رہے ہیں مجھ سے بہتر پہلے پڑ چکے مجھ سے بہتر میرے بعد ممبر پر موجود ہیں ایسے صاحبِ علم لوگوں کی موجودگی میں ممبر پر قبضہ کرنے نہیں آیا درِ بطول کے جارو کشوں میں اپنا نام لکھوانے آیا ہوں ہم سارا دن یہاں بیٹھے رہے سارے رات کوئی ایک شخص پڑتا رہے یہ زندگی تمام ہو جائے حق کے درِ زہرہ تمام ہو نہیں سکتا میں ایک منٹ پڑھوں میں ایک دن کھڑا رہوں یہ سورج رکنے والا نہیں ہے یہ وقت کی چال تھمنے والی نہیں ہے مجھ سے بہت جلدی میں بھی کچھ ہوں گے لوگ لیکن انتظار کرنا پڑے گا سر جھکائیں گے غصے میں آئیں گے اپنے پہ جبر کریں گے سورج کو روک نہیں سکتے جملے میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جو تھکا بیٹھا ہے اس سے گفتگو ہے نہیں جو موجود ہے اور جس کے دل کے اندر ولایت ہے علی کا سمندر موجزن ہے گفتگو اس سے ہے خود پہ غصہ کرے گا وقت کو گھڑی کو روک نہیں سکتا وقت کو تھام نہیں سکتا سورج کی چال کو چلن کو روک نہیں سکتا بھئی یہیں سے سمجھئے گا جو سورج کے چلن کا محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ ہوتا ہے جیو 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 مولا عبادت مولا سلامت مولا اپنی اسے ماننا ہے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو یہ زبانے کسی کے محتاج نہ ہو بسم اللہ یا علی یا علی بسم اللہ اگران کے ایمان سے شک کرنے والے کی بڑا سن آپ آز شدن آپ آز شدن کب نہ پنات میز کی قضاء پہ توجہ ہے نا دامنے وقت میں گنجائش ہے نہیں کہ میں کوئی لمبی بات چھیڑوں بتانا اتنا ہے کہ اس مہینے کے صدقے میں اس ہستی کی آمد ہوئی جس نے بدھ خانے کو بھی عبادت خانہ بنا دیا توجہ ہے اور پاک پروردگار قرآن مجید کے اندر فرمارا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو دیکھیں زیادہ لمبی گفتگو نہیں فضائل میں میں تمام کروں گا مسائب کے دنیا میں بڑا نام ممبر پر موجود قبلہ سکلین گھلو صاحب اور باقی احباب جتنے بھی ہیں وعدہ وفا ہو گیا حاضر ہو گیا اللہ حکم دے کے یہ کہہ رہا ہے کہ وقتہو علیہ الوسیلہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو بناؤ نہیں جو تھکے بیٹھے ان سے گفتگو نہیں ہے میں پہلے کہہ چکا مجمع آخری آدمی تک اگر دل کرے بات سمجھ میں آ جائے میرے ساتھ بولنا نہ سمجھ میں آئے چلو دعا دے دینا کہ ایک طالب علم آیا تھا دعا لے کر چلا گیا کیونکہ دنیا سے مانگنے کا عادی نہیں ہوں درِ زہرہ کا جھکنے والا ہوں خاندان آپ جانتے ہیں پہچان کروانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یاد رکھے گا اللہ فرما یہ راہ ہے یہ جملہ گرہ بان کر ذہن کے عقیدوں میں لے جائے گا وقتہو علیہ الوسیلہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو تلاش اسے کیا جاتا ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو پہلے سے موجود ہو اللہ کہتا ہے تمہیں بنانے کا حق نہیں ہے بنانے والے ہم ہیں اگر تم بناوگے جیسے تم ہو ویسا بناوگے تم گناہگار ہو تمہارا بنایا وہ بھی گناہگار ہوگا ہم منعزہ ان الخطاں ہیں ہمارا بنایا وہ معصوم ہوگا نہیں نہیں اتنی خاموشی سے نہ گزرنے کا عادی ہوں نہ اتنی خاموشی میں پڑھنے کا عادی ہوں جملے پہلے آدمے سے آخری آدمے تک آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں صاحبِ ممبر حضرات سے اور بانیہ مجلس سے دعا لینے کے خاطر اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم بناوگے تم مٹھے کے بنے ہوئے ہو تمہارا بنایا وہ بھی مٹھی کا بنا ہوگا ہم نورِ سماواتِ والعرض ہیں ہمارا بنایا وہ نوری ہوگا نہیں جن کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئے میں جملے بدلنے دے لگا ہوں معنی و مفہوم وہی رہے گا شاید انہی جملوں کے پر میں ممبر حوالے کر دوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اے انسانوں جسے تم وسیلہ بناوگے میری بارگاہ تک کیونکہ جسے تم بنا رہے ہو وہ تمہارے گھر سے آئے گا جسے ہم بنائیں گے وہ ہمارے گھر سے آئے گا دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہوگی نہیں 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 یہ کوئی غدیر کا میدان نہیں ہے کہ نعرہ حیدری پیا جائے گا میں جملے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جو نعرہ پیے بیٹھے ہیں انہیں دعوت دینے لگا ہوں کہ اگر جملہ سمجھ میں آ جائے تو میری محنت میرے حوالے کر دینا میرے بزرگوں کے لیے دعا کر دینا جملے ان کے ہیں پہنچانے کے لیے وسیلہ میں بناوا ہوں میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تم وسیلہ بناوگے اس کی آنکھیں تم پہ جائیں گی اس کا چہرہ تم پہ جائے گا اس کے کان تم پہ جائیں گے اس کے ہاتھ تم پہ جائیں گے لیکن جسے ہم اپنے لیے وسیلہ بنا کر بھیجیں گے اس کی آنکھیں ہم پہ جائیں گی اس کا چہرہ ہم پہ جائے گا اس کے ہاتھ ہم پہ جائیں گے وہ عین اللہ بھی ہوگا وہ وجہ اللہ بھی ہوگا وہ لسان اللہ بھی ہوگا وہ جملہ بھی ہوگا جو اس کا دوست ہے وہ رضی اللہ بھی ہوگا اور جو اس کا دشمن ہے وہ لانت اللہ بھی ہے مولا سلامت توجہ ہے نا بھئی ایک مہمان کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو رہا میزبان کی حیثیت سے ایسے ہی ہے نا اور میرا اپنا علاقہ زیادہ وقت لے جاؤں تو مہمان نراض نہ ہو جائیں ویسے تو ہر ایک یہاں پر میزبان ہے لیکن یاد رکھے گا اللہ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے اور اچھا اچھا میزبان جو ہوتا ہے نا وہ مہمان کے آنے سے پہلے اس کی چیزوں کا خیال رکھتا ہے ایسا ہی ہے نا بھئی جو کچھ لوگ رات کے آئے میں انہیں پتا تھا کہ مہمانوں نے آنا ہے بستر کا خیال پہلے تھا روٹی لنگر کا انتظام پہلے تھا پینے کے لیے پانی دو چائے پہلے سے موجود تھی بھئی اب ذرا پوچھئے یہ دنیا کا میزبان ایسا ہے تو جس نے کائنات خل کی وہ کتنا بڑا میزبان ہوگا کہ اس نے انسان جیسے مہمان بھیجنے سے پہلے اس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھا اسے معلوم ہے کہ انسان کی ضرورت ہوا ہے ہوا کو پہلے خل کیا انسان کو بعد میں خل کیا اسے پتا ہے کہ انسان کی ضرورت سورج ہے سورج کو پہلے خل کیا جملے میں آپ کے حوالے کرنے لگاؤں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اسے پتا ہے کہ انسان کی ضرورت یہ زمین ہے زمین کو پہلے خل کیا انسان کو بعد میں خل کیا اسے معلوم ہے کہ انسان کی ضرورت یہ کھانا پینا ہے اس کا انتظام پہلے کیا انسان کو بعد میں خل کیا اسے معلوم ہے کہ انسان کی ضرورت آدم ہے آدم کو پہلے خل کیا آدمی کو بعد میں خل کیا یہ سورج چانس تارے ہوا یہ زمین یہ انسان کی ضرورت ہے مہمان کے بھیجنے سے پہلے میز بان نے سب چیزوں کا خیال رکھا اب ذرا سر اٹھا کے مجھے بتانا تو سئی یہ ہوا ضرورت یہ پانی ضرورت یہ صورت ضرورت ہے انسان ضرورت مند ہے تو اللہ نے یہی سے ہمیں بتا دیا کہ جو پہلے آئے وہ ضرورت ہے جو بعد میں آئے وہ ضرورت مند ہے جو پہلے خلق کیے گئے وہ ضرورت ہے جو بعد میں خلق کیے گئے وہ ضرورت مند ہے سورہ چانس تارے ضرورت ہیں یہ پہلے خلق کیے گئے انسان ضرورت مند ہے یہ بعد میں خلق کیا گیا سر اٹھا کے بتا تو سہی جب ضرورت پہلے خلق کی گئی ضرورت مند بعد میں آیا جو کائنات کی ضرورت ہے وہ کائنات سے پہلے خلق کیے گئے موسیقی